مجھے ایک ایک پرٹیکلر انسیڈنٹ یاد ہے جس میں میں نے خود آپ کو ایک دفعہ تجویز دی تھی آپ نے جب ان ڈی ایو میں تمام جنرلسٹوں کو آپ نے انوائٹ کیا وہاں پہ بفور دلال مسجد آپریشن اور خود میں نے آپ کو کہا تھا اور ایک دو اور جنرلسٹوں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ آپریشن کیوں نہیں کر رہے اگر لال مسجد میں اتنا الیگل ویپن ہے اتنا الیگل آدمی ہے وہ آپ کی کونسی مجبوری تھی کہ ایک سال یا ڈیڑھ سال ان کو پالتے رہے ہیں آپ لوگ لال مسجد میں نہیں یہ تو حامد میر بھی بہتا تھا میرے خیال میں اسی وقت تھا وہ پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے کیا سوال کیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کرتا ہوں اور کیجولٹیز پھر ہوں گی نہ وہاں تو پھر تم ہی میرے بولنا جروع کرتا ہوں نے کہا تھا ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھا ہم نہیں بولیں گے یہ کہا تھا یہ کہا تھا ہم اب زیادہ کیا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ لال مسجد کے کہہ رہے ہیں ہاں کچھ مہینے چھے اٹھ مہینے لگے تھے اس میں کچھ بھی نہیں ایشیو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہمارے آرم فورس کے پاس ائر فورس نیوی ایوییشن گن شپس ہمارا پاس ایسی چیزیں ہیں کہ ہم obviously کوئی ایسا opposition تو نہیں تھی کہ انہیں ختم نے کیا جا سکے casualty avoidance only period صرف casualty avoidance دو ڈھائی ازار لڑکیاں ہیں ادھر اور عورتیں ہیں دو ڈھائی ازار لال مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مرد اور ان کے اندر Arabs بھی تھے terrorists بھی تھے بالکل confirmed تو یہ اور وہ suicide jackets بھی ہیں ان کے کلومیٹر دور وہ پریزیڈنسی سے تھے اور کوئی آٹھ سو گز دور وہ ایسای کے ہیڈکورٹر سے تھے تو what was going on دیکھو نا بات یہ ہے کہ ہماری معاشرے میں اب we have never the law enforcement agencies have never been oriented کہ وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں گھس کے ان کی تلاشی لیں بٹی یہ تو آپ جنگ لڑ رہے تھے نا 1999 سے war on terror تو مسجدوں میں تو نہیں لڑ رہے تھے نا پاکستان کے مسجدوں میں تو نہیں جب وہ بھاگ کی آئیں اہدھر آپ نے ابھی جو کہا تھا تو اہدھر ہی انہی sanctuaries میں چھپے ہیں نا well نہیں لیکن یہ تو مدرسہ تھا پھر بھی ہم مدرسوں میں کسی مدرسے یا مسجد میں فوج یا پولیس من یا رینجر یہ اندر جا کر مسجدوں اور مدرسوں میں اب تک نہیں کر رہے ہیں یہ کلچر نہیں ہے ہم ریلیجس لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ مسجد اور مدرسہ بڑا sanctity ہے اس کی جس کو نہیں ڈسٹرپ کرنا چاہیے کوئی مسجد میں کوئی جا رہا ہو نمازی اس کو فریسکنگ و رسکنگ نہیں کرتے ہیں وہ جائے نماز پڑھنے جا رہا ہے جی تو اب اندر جا کر وہ وہیں رہ رہا ہے یا وہ کوئی بندویں لے جا رہا ہے یا پسٹل لے جا رہا ہے رات کے ٹائم پہ آ رہا ہے کوئی تھوڑی وہ در گارڈ رگی دیا تو سرچ پیپل گوئنگ انسائی تو یہ کلچر میں نہیں تھا یہ law enforcement agency کئی منسٹر نے ان کو release کروایا تھا اجازالحق صاحب نے جب وہ بینڈ اس لے کے ساتھ پکڑے گئے تھے تو آپ کو اس سرچ پر cabinet سے فارغ کرنا چاہیے تھا یا ان پر پر چکٹ آنا چاہیے تھا well yes اس نے بہت غلطی کروای یہ پھر آپ نے بھی تو غلطی کی نا اس کو ان کی تو ہم سب بات میں آگئے تو غلطی تو پھر آپ کی بھی ہوگی weak management ہوگی اپنے منسٹر کو آپ نہیں فارغ کر سکے نہیں منسٹر کو تو میں کبھی بھی فارغ کر سکتا تھا اسی weakness میں میں کبھی نہیں میں نے کئی governors ہٹھایا اور change کیا ہے میرے خیال میں پانچ چھے governors میں نے ہٹھایا ہے اور change کیا اپنے زمانے میں اور میں کوئی ایسی میں نہیں تھا میں ان کو بلا کر سامنے بٹھا کر کہا کرتا تھا کہ میں کل آپ کو change کرنے والا ہوں تو میں یہ نہیں کرتا تھا لیٹر چوٹی چھپے نکالا میں ان کو بلا کر کہتا تھا اور پھر ان کو dine out بھی کرتا تھا میں انہیں dinner بھی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ نے بہت چاہتا تھا تو کیا عشو طلباد صاحب کو ہٹھ سال وہی رہے ہیں آپ کے گورنر سندھ میں میرے خیال میں اب عشرت العباد بہت سکسیسفل گورنر ہے میری نظر میں وہ بہت اچھا گورنر ہے اور بہت اچھا کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے law enforce کرنے کے لیے جو ایک الیگیشن ہے لال مسجد میں illegal activity کی یعنی اگر وہی court کے through order آتا کہ ان کو subdue کیا جائے یا ان کو arrest کیا جائے تو ایک legal اس کا paraphernalia بن جاتا لیکن اگر ڈائریک وہاں پہ فوج جا کے یا کوئی operation ہوتا ہے تو illegal ہو گیا ہائنڈ سائٹ اگین کوئی ہائنڈ سائٹ سے ایک کو کہہ رہے ہو اس زمانے میں کسی نے کوئی کہا کسی نے کہ بھائی یہ آپ کریں کوٹ میں پہلے جائیں بات دوسری اس کی بالکل اور کوٹ میں جانا بالکل صحیح نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چی کوئی دیکھیں ایک اگزیکٹیو کی رسپونسیبیلٹی ہے جی کوئی یہ اگزیکٹیو کی رسپونسیبیلٹی ہے ایک ہزار گز آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ from the diplomatic enclave from center heart of islamabad دنیا میں ہماری بدنامی اس کے اوپر action is an executive function it is an executive function why should you go to court sports کا کدھر آگیا یہ judiciary کدھر سے بیچ میں آگئی بھائی executive function ہے executive decision لیا گیا آج آپ اس position میں ہیں کہ مجھے through dunia news لوگوں کو یہ بتا سکیں exact date کہ آپ کب پاکستان باپس آ رہے ہیں نہیں I don't know exact date بالکل مجھے نہیں پتا broad parameters پتا ہیں مجھے میرے دماغ میں پہلے تو ہم سال determine کر لیتے ہیں پھر اس پہ مہینے پہ آجیں گے نہیں سال بھی نہیں ہے مہینہ بھی میں نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ اگلے election سے پہلے آؤں گا اب اگر یہ elections اسی سال ہو گئے تو اسی سال آ جائیں گے یہ مجھے بتائیں کہ جب محترمہ کا murder ہوا تھا پہلا reaction کیا تھا آپ کا جوا کو پتا چلا ہے بتایا کس نے تھا پہلے تو یہ بتائیں میرے شاہد میں MS نے بتایا MS نے بتایا جلن شفقات نے I think so I don't remember exactly what was your initial reaction well it was certainly shock shocking any individual assassinate ہو اور بڑی جلسے میں bomb blast firing and it was shocking the news was shocking let's go back on that day for a very brief period اسی دن چار گھنٹے پہلے ایک اور rally کے پر firing ہوئی جس میں چار لوگ مرے گئے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی rally تھی وہاں پہ apparently اس وقت نیا نواز حریف نے جانا تھا لیکن وہ fortunately نہیں گئے وہاں پہ اس کے چند گھنٹے کے بعد یہ لیاقتباغ والا سانیہ ہو گیا تو ابھی جب وہ ہو چکا تھا پہلے ایک ایسا واقعہ اسلام آباد میں تو پھر پنڈی میں بیف اپ نہیں ہونا چاہیے تو زیادہ I never thought of it اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے frankly مجھے یاد نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ نواز شریف کے کون سے جلسے میں ایک جلسہ تھا جی ان کی بھی election rally تھی باکستان مسلم لیگ نواز کی اس میں چار لوگ بچا رہے ہیں اپنا ان کو گولیاں لگ گئی تھی یاد نہیں مجھے تو اس کے بعد were you in direct contact about finding out everything that was happening related to the case کے پوست مرڈر کیا کیا ہوا آپ کیا ہوا زرداری صاحب کو اطلاع دینے کے لیے کہ کوئی اور کر رہا تھا نہیں کوئی اور کر رہے تھے obviously پریزیڈنٹ تھوڑی کوئی tactics میں involved ہوتا ہے but certainly اور لوگ کر رہے تھے سو اس کا مطلب ہے سعود عزیز بقیرہ نے جو باتیں کیوں صحیح نہیں ہیں کیا آپ نے call کیا تو ان کو بدلایا absolute nonsense میں کیوں سعود عزیز کو میں telephone کروں گا پریزیڈنٹ کیا پتا جی اب اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نہیں بھی وہ دوسرے کوئی لیڈرز ہوں گے وہ کرتے ہوں گے نواز شریف وغیرہ یہ تو ایسے چو سے بھی بات کرتے تھے میں کسی سے نہیں بات کروں میں آئی جی سے بات کروں گا یا چیف منسٹر سے بات کروں گا یا پرائم منسٹر سے بات کرتا تھا تھوڑی در اچھی باتیں کرتے ہیں let's come out from these dark spots جب ایک چھوٹی سی بریک سے میں واپس آؤں گا تو پھر اس وقت آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ریٹائر تو از افوجی ہوئے لیکن اب آپ کے پاس انگلنڈ میں بھی اپارٹمنٹس ہیں دبائی میں بھی آپ پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹس میں ہیں فارم آؤس بھی بن گئے تو آپ کی انہیریٹڈ انکم کیا تھی اور آج آپ کی انکم کیا جنل پرویز مشرف آپ راپر بریک دولت کتنی ہے کہتے ہیں آپ نے پیسے پڑھے کھائی ہیں دیکھیں فارم آؤس چک شہزاد میں آگئے اپارٹمنٹس آگئے سنٹرل لنڈن میں دبائی میں پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹس ہیں مفت میں نہیں ملتا ہے اس کے پیسے دیے جاتے ہیں بالکل کائرہ صاحب والی باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں اسی زمین لیتی سی پائن لاک رپیدی ان پن جا کروڑ دی ہوگی یہ ساڑا کی قصور ہے ایک کے بعد ایک آپ کو چھوڑ دی کہنے لگیں کہ ہمیں تو بائی چیز بھی بناو ورنہ ہم صرف نہیں کریں گے